موسیقی 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 جائے گی اور اس کو پراپر ٹریننگ دیں گے ہم انشاءاللہ سپورٹ کے حوالے سے ہمارے یہ مطلب خیالات ہے کہ کم سے کم خواتین کو بھی ترجیح دی جائے تاکہ وہ بھی سپورٹ کی طرف گامزون ایڈوکیشن کے ساتھ سر آج یہ سکول کا افتتاح ہوا اور یہاں پر چونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت سارے لوگوں کی ایک آوازیں بھی آ رہی تھیں کہ سکول تو بہت اچھا بنا لیا لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہمارے لوگوں کو بھی اس میں روزگار کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا اس طرح کی بیلڈنگز میں ہمارے لوگوں کو موقع کیوں نہیں ملتا ایسا کیوں ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے چیئرمن بلاول بٹو زرداری نے سندھ کی عوام اور پاکستان کی عوام سے جو روزگار کا وعدہ کیا اور جیسے پاکستان پیپلس پارٹی کا تو یہ وطیرہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ لوگوں کو روزگار فرام کیا ان سے روزگار چھینہ نہیں ہے تو انشاءاللہ یہاں پہ بھی جو ویکنسیاں ویکنٹ ہوگی کوشش ہوگی کہ سندھ گورنمنٹ وہاں پہ یہاں کی لوکل لوگوں کو اپائنٹ کرے گی دیکھیں بات یہ ہے کہ جو سسٹم پہلے سے ہے لازمی ٹائم کے ساتھ اس کو اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے اور پاکستان پیپلس پارٹی پوری لیاری میں آپ دیکھیں اس وقت جو ہے نا میگا پروجیٹ چودہ روڈوں کا چیئرمن صاحب نے لیاری کی عوام کو توفہ دیا اور وہ روڈ بنے ابھی شاہ عبداللطیف بیٹائی روڈ بن رہا ہے اس میں سیورج کے کچھ پروپلمز آ گئے ہیں لیکن اس کو جو اس میں کانٹریکٹ ہے اس کو اپ گریٹ کیا جا رہا ہے اور اس میں سیورج سسٹم بھی شامل کیا جا رہا ہے آج جیسے لوکل گورنمنٹ منسٹر ناصر حسین شاہ نے بھی اس بات کی جو ہے نا وعدہ کیا کہ اب یہ جلد مکمل ہوگا اور وہ شاہ عبداللطیف بیٹائی روڈ بھی بلکل لیاری کی عوام کے لیے کھو لیاری کی گلیاں آپ اس وقت دیکھیں پیور بروکس لگا جا رہے ہیں سیورج سسٹم جہاں جہاں ڈیمیج ہے چاکی وڑا روڈ دیکھیں بہت بڑا کام چل رہے ہیں اور جو لیاری کا جو پانی کا سسٹم ہے جس میں بہت چوری ہو رہی ہے وہ پوری لائن انشاءاللہ چینج ہوگی اور جو جو کنڈے لگے ہیں یہ سارے ختم ہوں گا اور لیاری کی عوام کو پانی کے لیے بھی فیسٹیٹ کیا جائے گا جی آج کی پرگرم کے بارے سے بتائیے کہ بڑی خوبصورت سیاہ بیلڈنگ بنا دی گئی ہے کہنے بہت اچھا یہاں سسٹم بھی ہوگا تعلیم کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ ان تمام چیزوں کا لیاری میں میں بہترین مستقبل دیکھ رہا ہوں ایزا یوچ سے میری وابستگی ہے میں اس طریقے سے بہترین دیکھ رہا ہوں کیونکہ ہمارے کائی چیئرمن بلاوال بٹو نے یہاں ایک ڈسٹرک کے اندر میں سمجھتا ہوں میڈیکل کالیج اور بینظیر انیورسٹی جیسے چیزیں نہیں ہیں ہماری ایک لیاری ماضی کے دور پر ایک ٹاؤن تھا بینظیر انیورسٹی آپ دیکھ سکتے ہو بینظیر انیورسٹی ہمارے پاس میڈیکل کالیج ہے اب انجینئرنگ کالیج کا آپ نے دیکھا ناصر حسین شاہ صاحب نے کہا انشاءاللہ منظور ہو گئی انشاءاللہ یوت کے حوالے سے میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں ہماری فرسٹ پروٹی ہماری یہی ہے ایجوکیشن کے حوالے سے جی جناب لیاری کی جسے سکول کا عجب ستا ہوا ہے اس سکول کی پرنسپل محترمہ کنیز فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بسیکلی ہمارا اپنا مقصد اپنے آپ کو ہائلائٹ نہیں کرنا بچوں کے لیے ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں اور آپ لوگوں سے بھی یہ میڈیا سے بھی مزارش کریں گے ہماری بات کو آگے پھیلائیں کہ جو بچوں کی نیڈز ہیں اس پہ زیادہ توجہ دی جائے کیونکہ یہ لیاری کا سکول ہے اور آپ کو پتہ یہاں سارا غریب کا زیادہ ہے تو ان کی جو بیسیک نیڈز ہوتی ہیں وہ ہماری پوری کی جائیں ان کو سب مہیا کیا جائیں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ ایک معاشرے کی ترقی کے لیے لڑکی کی تعلیم کتنی ضروری ہے میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم تو بہت ضروری ہے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں اور یہ کہ اس سے شعور آتا ہے اور بچوں کا مستقبل بہتر ہوتا ہے لہٰذا بہت ضروری ہے کہ تعلیم ہونی چاہیے اور اللہ کا شکر ہے اور ابھی تو گورنمنٹ اسکولوں نے اتنی ترقی کر دیئے یہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ دیکھ لیں یہ اسکول ماشاءاللہ اور ٹیچرز وغیرہ بہت اچھے یہ مطلب یہاں پر ابھی تعلیم کا انتظام ہو گیا تو اسی لیے سب کو چاہیے تمام والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں داخلہ کروا کر اور ان کو تعلیم دلوائیں سب سے پہلے میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے کچھ بولنے کا موقع دیا یہ ہمارے لیے بہت ہی کچھ نصیبی کی بات ہے کیونکہ لیاری ہوئے علاقہ ہے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ لیاری میں تمام سہولتیں موجود ہیں شاید پاکستان کے کسی ظلے میں ہو لیکن کسی ٹون میں نہیں ہوگا کیونکہ لیاری ٹون میں آپ دیکھنے لیاری میڈیکل کالیج ہیں لیاری ڈگری کالیج ہیں لیاری بیرزیر کالیج ہیں مطلب اتنے کالیج اور اسکولیں لیاری میں ہیں میں سمجھتا ہوں وہ کئی ہور نہیں ہیں تو یہ پیپرس پارٹی کی جو ہے نا محرون منت ہے کہ پیپرس پارٹی ہمارے لئے کام کرتی ہے تو انشاءاللہ ہم بھی پیپرس پارٹی کے عددار ہیں انکریب انشاءاللہ یہ تمام پیچھے جتنے بھی گلیاں ہیں پیور بلوک ہم ان کو کر رہے ہیں اور سیوریج کے کام بھی یہاں ہو چکے ہیں انشاءاللہ پانی کا توڑا بہت مسئلہ ہے وہ بھی انشاءاللہ بہت جلدہ لگا اصل میں لیاری جو ہے ایک پسواندہ علاقہ تھا اس کی ترقی میں پاکستان پیپرس پارٹی کا بڑا رول ہے لیاری کے لوگوں نے اس کراچی شہر کو آباد کیا لیاری کے لوگ مزدور پیشا تھے محنت کشتے لیکن جب پاکستان پیپرس پارٹی شہید ذلپکار علی بھٹو کی حکومت قائم ہوئی تو ہم نے دیکھا یہاں گورنمنٹ اسکولیں بننا شروع ہو گئے ایک بڑی تعداد میں آپ کو میں یہ بتاؤں کہ چیپ جسٹس آب پاکستان سید سجاد علی شاہ کا تعلق لیاری نیاباد سے تھا ایسے بہت سارے نام ہیں اب صورتحال جس طرح جس طریقے سے دن گزرتے گئے ایک سازش کے تحت لیاری کو جو نا گنگوار دیا گیا موسیقی موسیقی